بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روحانی و جسمانی مرکز شفا اور میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹرہ کے محمد ناصد محترم دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک ٹائمنگ کے لیے نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو بہت سارے دوست ہیں ہمارے جن کی ٹائمنگ بالکل ختم ہو چکی ہے اور بہت ہی بریشان ہے ادھر ادھر سے دوائی لے کر خواہ چکے ہیں لیکن کوئی ان کو بینیفٹ نہیں مل رہا ہے اگر آپ لوگ اس نسخے کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ٹائمنگ پندرہ سے بیس منٹ ہو جائے گی اور بہت ہی زبردست اور زیادہ محنت بھی اس میں نہیں لگے گی آپ کی بہت ہی لا جواب نسخہ ہے یہ ٹائمنگ کا مسئلہ جو ہے بہت سارے دوستوں نے تو اپنا خود ہی خراب کر لیا ہے اور کچھ لوگوں کا جو ہے وقت عمر کے حساب سے ہے اور کچھ لوگوں کا کھان پین کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس لئے جو ہے آپ کو میں ایک نسخہ دے رہا ہوں بڑا ہی لا جواب اور بہت ہی باکمال آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اگر اس نسخے کو بنا لیتے ہیں بڑی آسانی سے تو اس کو کہیں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کا استعمال آپ اس کا دس سے بارہ دن پندرہ دن استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی ٹائمنگ کے مسئلے کو لے کر دکھتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی حکمہ حضرات اپنے مطبقی سے اس مطبق میں بنا کر رکھیں اپنے مطبقی شان بڑھائیں بڑا ہی لا جواب اور بہت ہی باکمال نسخہ ہے نسخہ سن لیں شنگرف لے لیں ایک تولہ ایک تولہ کی ڈلی لے لیں شنگرف کی اور نمک خردونی لے لیں ایک کلو اس کے بیچ میں آپ جو ہے خردونی آدھ کلو نمک آپ نیچے رکھیں کڑائی میں اور اس کے اوپر شنگرف کا جو آپ نے ڈلے لیا ہے وہ رکھ دیں ایک تولہ شنگرف کا اور اوپر سے باقی نمک رکھ کر اس کے نیچے آگ جلائیں دس سے بارہ گھنٹے آگ جلائیں گے تو یہ شنگرف آپ کی تیار ہو جائے گی آپ زہتورہ لیں زہتورہ کے فل لے لیں آٹھ آٹھ حدد لے لیں زہتورہ کے فل اس کو کوٹ کر تھوڑا اس میں اس کا لواب رس نکال لیں رس نکال لے کے بعد جو اس کا یہ رکھ ہوگا اس کا آرکھ میں جو ہماری جو شنگرف ہے اس کو خرل کریں اس کو یہ رکھ ڈالتے جائیں بوند بوند ڈالتے جائیں اور اس کو خرل کرتے جائیں جب یہ آرکھ بلکل ختم ہو جائے تو اس میں آپ جلوطری تین ماشا زافران تین ماشا جائفل تین ماشا اور افیون تین ماشا یہ چاروں آئٹم آپ اس میں لے کر اس میں خرل کر دیں اچھی طریقے سے اب آپ کی یہ دوائی تیار ہے تو اس کا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک رتی یعنی کہ ایک چاول خوراگ ہے اس کی آپ اس کو صبح شام ناشتے کے بعد ملائے میں مکھن یا ملائے میں رکھ کر اس کو لے سکتے ہیں آپ اس کو صرف بارہ دن استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی طبیعت ہوش ہو جائے گی بہت ہی لا جواب نسخہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ کہیں نہ جائیں آپ گھر پر استعمال کریں گھر پر ہی بنائیں اور اپنے استعمال کریں دعا میں آدھ رکھیں السلام علیکم